السلام علیکم میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں لائفی سادیا می یوٹیوب چینل تو حال ہی میں شادی کے بندن میں بننے والی مشہور اداکارہ جیا علی کو تو سبی لوگ جانتے ہی ہیں وہ کافی عرصہ سے پاکستان کی فیشن انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں اور کافی زیادہ شہرت کم آ چکی ہیں اب انہوں نے شادی کی تو ان کی شادی کی تصاویر جو تھی وہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ہی وائرل ہوئی بتاتی چلوں کہ اداکارہ کے شہر کا نام امران ادریس ہے جو کہ پاکستان تحیل کے انصاف کے اہم کارکن ہیں اور بہت ہی مشہور کاروباری شخصیت ہیں اداکارہ کا اپنے شہر کے ساتھ شادی کے بعد پہلا انٹرویو آیا جس میں انہوں نے وہ تمام دلچسپ باتیں بتائیں جن کے بارے میں آپ لوگ جاننا چاہتے تھے تو آج ہم ان کے انٹرویو کی تمام باتیں آپ لوگ سے شیئر کریں گے آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ شادی کے بعد سے جی علی کے فین فالوینگ میں کافی زیادہ ہی اضافہ ہوا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ کی لاب میریج ہے جو ارینڈ میریج تو اس کے جواب میں اداکارہ کے شہر نے کہا کہ ایک طرح سے لاب میریج ہی ہے جب انسان چاہتا ہے کہ اسے یہاں شادی کرنی ہے تو پھر وہ وہی کرتا ہے اور ایسا ہی میں نے کیا جب مزید ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کے پہلی ملاقات کب اور کیسے ہوئی تو اس پر اداکارہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے ان کو پہلی پر تب ہی دیکھا تھا جب یہ رشتہ لے کر آئے تھے اس سے پہلے میں انہیں فیس بک کے ذریعے سے جانتی تھی اداکارہ نے مزید بتایا کہ ان کے شہر جو ہیں وہ ان سے پانچ سال شوٹے ہیں جبکہ اداکارہ کی عمر جو ہے وہ اٹھتالیس سال پہنچ چکی ہے اداکارہ نے مزید انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ شادی جو ہے وہ سولہ سال کی عمر میں کرنی چاہیے اور ساٹھ سال کی عمر میں نہیں کرنی چاہیے اداکارہ نے کہا کہ میں اپنی اس فیصلے سے کافی زیادہ ہی مطمئن ہوں اور مجھے یہ بات بتانے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے دیر سے شادی کی ہے اداکارہ کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا تھا کہ اس چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور شادی تب ہی ہوتی ہے جب اس کا ٹائم ہوتا ہے جی علی نے مزید اپنے شہر کے بارے میں بتایا کہ مجھے ان میں سب سے زیادہ بات جو پسند آئی وہ ان کا سچ بولنا تھا وہ تو سمجھتی تھی کہ صرف وہی سچ بولتی ہیں لیکن ان کے شہر ان سے بھی چار ہاتھ آگے ہیں اور ان کے شہر نے کہا کہ انہیں جی علی میں جو سب سے زیادہ بات پسند آئی وہ یہ ہے کہ وہ اندر باہر سے ایک جیسی ہیں اور ان کا دل بہت ہی اچھا ہے اداکارہ کے شہر کا مزید کہنا تھا کہ وہ اب مستقل طور پر پاکستان رہنا چاہتے ہیں وہ اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے پاکستان آئے تھے تاکہ ان کی خدمت کر سکے اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لیے کچھ کر سکے